بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم اللہ نبی جینا محمد اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آمین سم آمین اگر آپ کو جوڑوں میں شدید درد ہے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں چکر آتے ہیں بال گر رہے ہیں کیا آپ بہت زیادہ دماغی کمزوری ہے تو یہ پاور فل سی ریمیڈی استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے یہاں پر سب سے پہلے میں نے دو پیالی روستڈ جانی کے بھونے ہوئے چنے لے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چنوں میں بہت زیادہ آئرن پایا جاتا ہے اور یہ شگر کے پیشنٹس کے لئے اور تماغی کام کرنے والوں کے لئے یہ قدرت کا انمول خزانہ ہے جسم میں طاقت اور طوانائی پیدا کرتے ہیں آئرن کی کمی کو دور کرتے ہیں تو دو پیالی چنے آپ نے چھلکوں کے ساتھ ہی لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ان کو پیس لینا ہے چنے بہت اچھے سے میں نے پیس لیے اس کو اب آپ نے ایک بال میں ڈال دینا ہے اس کے بعد اب آپ نے لینے ہیں ایک پیالی بھر کر نٹس یہ میرے پاس مکس نٹس ہیں جس میں بادام اور کاجو پستہ اور اخروڑ شامل ہیں آپ نٹس کا استعمال کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ چیزوں کو ڈبل کرتے جائیں اور آپ کی زیادہ کونٹیٹی میں آپ کے پاس یہ ریمیڈی آ جائے گی نٹس کو بھی آپ نے پیس لینا ہے اس کے بعد آپ نے آدھا کپ میسری لے لینی ہے میسری کو بھی آپ نے پیسنا ہے اور اس میں شامل کر دینا ہے اگر آپ شگر پیشنٹ ہیں یا شگر پیشنٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ میسری کو سکپ کر سکتے ہیں تو میری یہ ہیلڈی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئیت پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد آپ نے پندرہ عدد ہری الائچیاں لینی ہے ان کو بھی پیس کر آپ نے شامل کر دینا ہے اب آپ نے ساری جو چیزیں ہم نے پیسی تھی ان کو بہت اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ میری نانی امہ اور دادی امہ کی سپیشل ریمیڈی ہے جو وہ لوگ بنایا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے تو اس کے بعد آپ نے اس میں ون فورت کپ کشمش ایڈ کر دینی ہے آپ چاہیں تو کشمش کو چاپ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح ثابت بھی شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ پاودر ہمارے پاس ریڈی ہو چکے ہیں تو اس کے فلیور کو اور انہینس کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ مزید ہیلڈی بنانے کے لیے آپ نے اس میں اصلی گھی کا استعمال کرنا ہے یعنی کہ دیسی گھی آپ نے ون فورت کپ اس میں ایڈ کرنا ہے اور بہت اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے گھی کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک ائر ٹائٹ جار میں رکھنا ہے اور بہت زیادہ ابھی ویدر گرم ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھیں اور سردیوں میں آپ اس کو باہر رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو بچوں بڑوں بڑھوں سب کے لیے بہت ہی ہیلڈی اور پاورفل ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کیے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ہیلڈی سی ریمیڈی کیسی لگی تو ایسی ہیلڈی اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو وزٹ کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ